بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریس نیو نیٹورک سے ڈاکٹر شاہد مسود ہمارے معاشرے میں جہاں اور لا تعداد برائیاں ہیں خرابیاں ہیں سالوں کی یا صدیوں کی کہا جائے اگر آپ مسلمان معاشرے کی بات کریں اگر آپ پاکستانی معاشرے کی بات کریں اس میں سے ایک برائی یہ ہے کہ شاید ہمارے ہاں ٹالرنس نہیں ہے برداشت نہیں ہے ہم ایک دوسرے کی بات سن نہیں پاتے اور ایک دوسرے سے ہم دلائل کی بنیاد پہ بحث نہیں کرتے ہم ایکسٹریم سے شاید چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ سیاست میں دیکھ لیں آپ دیگر شو بجاہ آپ سارکوں بھی دیکھ لیں لوگ گاڑیاں ہورم بجاتے ہیں اور ترکے دوسرے سے لگنا شکر دیتے ہیں مارنا شکر دیتے ہیں یہ انٹرالرنس سوسائٹی کیوں ہو گئی ہے یہ کیا وجہ ہے اور یہ صرف وہ لوگ نہیں جنہیں ہم انپڑ کہتے ہیں نہیں پڑے لکھے لوگوں میں بھی ایسا ہو گیا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی وہ لوگ جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں جن کے طرف لوگ قوم دیکھتی ہے قومیں دیکھتی ہیں انٹرالرنس کی طرف وہ جو واپس میں لڑتے ہیں اور انٹرالرنٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ہم اس کو فالو کریں اس کو فالو کریں اور یہ کنفیوجن جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تاریخ میں پھر معاشروں کو برباد کر دیتا ہے میرے آج کے پروگرام میں دو ممتاز شخصیات موجود ہیں پہلی بار اس نشیف میں شریک ہو رہی ہیں ماروی سرمت صاحبہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہمین رائٹس کے حوالے سے ایک معروف نام ہے سوشل ایشیوز پہ بہت کام کرتی ہیں کولمز لکھتی ہیں اور بلوگنگ کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹف ہیں جو ایک نئی طرز ہے میڈیا کی سوشل میڈیا جو میں ٹویٹرز بھی ہیں بلوگز بھی ہیں اور ان کے ساتھ تشریف لکتے ہیں ایک جانا پہچانا نام میں مختلف حوالوں سے آپ ان کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں زید حامل صاحب آپ دونوں کو خوش آمد دے دو شکریہ ماروی سرمت صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک لیگل نوٹس ان کو سب ہوا ہے قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے زید حامل صاحب سے کہ یا تو معافی مانگیں اپنے ایک بیان کی جو انہوں نے دیا چند روز پہلے یا یہ کچھ کروڑ روپیہ ہرجانے کا ادا کریں اور ایک صاحبیوں کی باڈی کو سیفما کو انہوں نے بیلزام لگایا آدھر بتائیں کہ کیا آپ سیفما میں شہیں نہیں ہیں ایک تو یہ بتا دیجئے اور دوسرے ہی کہ آپ ان کے پوائنٹ آفیو کو ریپیزینٹ کریں گی بہت شکریہ آپ نے پہلی بار دعوت دی اور بولنے کا موقع فرام کے اس کا بہت شکریہ سیفما کے ساتھ بہت گہرا تعلق اس طریقے سے ہے کہ میں ان کی آئیڈیالوجی کو شیئر کرتی ہوں اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ذاتی طور پر بہت گہرا تعلق ہے اور سیفما کے ساتھ ایک سیبل سوسائیٹی اور میڈی آرگنائزیشن کے حوالے سے گہرا تعلق ہے لیکن میں سیفما کو ایز آرگنائزیشن ریپیزینٹ یہاں پہ نہیں کری ہوں کہ میں ان کی میمبر نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے لیگل نوٹس کو سرف کرنے میں میں پارٹی ہوں لیکن میں بہرحال ان تمام ویلیوز کے لیے سٹینڈ کرتی ہوں جن کے لیے سیفما نے سٹینڈ لیا ہے اور لے رہی ہے جو ان کا نوٹس ان کو کس بات کی جگہ ہے نوٹس دیکھیں وہ ایک کافی اوفنسیف سا پروگرام تھا حامد صاحب تشریف رکھتے ہیں اس بات کا جواب بھی دیں گے یہ کچھ شاید سولہ سترہ اغسط کو نشر کیا گیا ایک ٹی وی چینل سے اور اس میں کچھ سٹیٹمنٹس ایسی آئیں کہ جو نہیں ہونے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم اختلاف ارائے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور یہ بہت ہی ریڈیکل سا سینٹیمنٹ ان کی طرف سے مسلسل آتا رہا ہے جس پہ ہم لوگوں کو بہت اعتراضات ہوتے رہے مگر اس میں بہت سی حدود تھی یہ رو سے فند لیتی ہے انڈین انٹیلیجنس جسے رو ہمارے ہاں کہتے ہیں ریسرچ انڈین آئلیسنس ونگ جو ان کی انٹیلیجنس کا ہے وہ اس سے فندڈ ہے اور پھر ایک الزام یہ آیا کہ چار سو ملین ڈالرز شاید جو نے فرمایا کہ پاکستان کے میڈیا پر سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں جس میں امپلائی یہ ہو رہا تھا کہ سیفما بھی اس میں شامل ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو ڈیمولش کرنا اور انڈین اسٹابلشمنٹ کے ایجنڈے کو فورڈ کرنا پھر اس کے اندر اور اس قسم کی باتیں تھیں جس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ان پوری چیزوں کا سورس کیا ہے اور یہ کیسے ایسے ہی الزام کسی کے اوپر لگا دیا جائے اور یہ ڈیفرمیشن کا کیس بنتا ہے میڈیا کی ازادی اپنی جگہ پر لیکن لابل لاوز بھی اپنی جگہ پر ہے آپ کسی کو جہاں پر ہماری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی ازادی ختم ہو جاتی ہے تو اپنی ناک تک آنے کی اجازت تو ہم نہیں دیں گے تو آپ نے اس بات پر زیادہ ہمیں سب آپ نے الزام لگایا اور سیفما کے اندر بڑے نام ہیں میڈیا کے آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ سارے انڈین ایجنٹس ہیں دیکھئے آج ہم کو الحمدللہ پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں زندگی میں میری پہلی ملاقات ہیں ان سے پچھلے چار سال سے سیفما کے پریزیڈنٹ اپنے کولم میں لکھتے ہیں اور یہ کولم میرے سامنے ہے لکھتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے میں ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا کہ زیادہ ہمید آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں اور صرف دو مہینے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ زیادہ ہمید صاحب ایجنسیز کے لیے کام نہیں کرتے یعنی چار سال سے یہ میرے خلاف اپنے ٹیلیویجن کے پروگرام میں لال ٹوپی والا مسخرہ لال ٹوپی والا بلونگڑا ایسے الفاظ انہوں نے فرش الفاظ انہوں نے میرے بارے میں استعمال کی ہے اور چار سال سے کر رہے ہیں مسلسل اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اب کہتے ہیں یعنی اتنا بڑا جرنلس جو سیفما کا پریزیڈنٹ ہے پہلی دفعہ کہہ رہا ہے اوپن لی اک نالج کر رہا ہے کہ ایمان کی حد تک میں جس چیز پر یقین رکھتا تھا وہ غلط ثابت ہو گئی اور جنگ اس بات کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ تو مفروضے پر چل رہے ہیں جنگ اس بات کی ہے کہ یہ مجھے آئی ایس آئی کا کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ لوگ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کا جو ایجنڈا ہے جس آپ پاکستان کی قومی نظریاتی روحانی اساس کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ پاکستان آئی ایس آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں کشمیر کے خلاف بات نہیں کرتے لائن آف کنٹرول کو پرمنٹ لائن آف کامرس بناتے ہیں آپ پاکستان اور انڈیا کے دمیان بورڈر ختم کر کے ایک کومن کلچر بنانا چاہتے ہیں اور یہ سارا ایجنڈا وہ ہے جو انڈین فارن پولیسی کا ہے اور اس کے ہمارے پر ثبوت ہیں میں آپ کی بہت ساری باتوں سے اگری کر رہا ہوں لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فنڈنگ کی بات آپ نے یہ عظام لگا دی ہے دیکھیں میں آپ کیا آتا ہوں ماروی کا ایک آرٹکل انہوں نے ہمارے خلاف لکھا اور یہ ساتھ بیٹھیں اب میں ان کو اس میں چیوز مائی لائنگویج کہ جتنے بلیٹنٹ لائز لکھیں انہوں نے اس کے اندر یعنی ساتھ بیٹھیں ابھی کنفرم کر لیں انہوں نے لکھا ہے کہ کو میں نے انٹریڈیوز کیا وہ میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام کو ہوسٹ کیا کرتی تھی میں ٹی وی پر آنا بند کر دوں گا اگر یہ بات سچ ہو تو اب پوری ماروی کے ایک ریڈیبلیٹی یہاں ختم ہو چکی ہے چونکہ انہوں نے اپنے اس آرٹکل میں لکھا ہے کہ میں کو ہوسٹ کرتا تھا ان کی سارا پروپاگینڈا تو جھوٹ پر مبنی اور اسی آرٹکل کے اندر یہ لکھ رہی ہیں کہ جناب زیاد حامد کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے نہیں ہیں لیکن سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ کہتی ہے کہ زیاد حامد آئی ایس آئی کے ہیں تو یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس مدر آف آل ایجنسیز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تو اب ان سے پوچھیں کہ الزامات تو یہ لگاتے رہے ہیں اور جب میں بات کر رہا ہوں خود دیکھئے اور پاکستان یہاں پر ایک آخری جملہ ختم کرنے تھے ماروی کا یہ اپنا لیٹر ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے گھر پر چھاپے مارتی رہی ہیں اور ان کو پیغام دیتی رہی ہیں کہ ملک دشمنی ختم کر دو یہ خود ماروی کا ماروی کا لکھنا ہے کہ میں ہم پاکستان آرمی سے لڑیں گے ہم آئی ایس آئی سے لڑیں گے اور پاکستان آئی ایس آئی ان کو اقورڈنگ ٹو ہر میں نہیں کہہ رہا آئی ایس آئی کہہ رہی ہے یہ خود کہہ رہی ہے نہیں لیکن اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب یعنی میرا سوال یہ تھا چلیں اگر فرض کہنے غلط آپ کے الزام لگا تو آپ سوال یہ نہیں ہے آپ ان کو لیگل ہونٹیس بھیج دیتے ہیں جی کریکٹ آپ نے ان کو لیگل ہونٹیس بھیج جائے یہ معاملہ کورٹ میں لے گئے ہیں دیکھیں اب ضرور لے جائیں ضرور کورٹ میں لے جائیں ہزاروں پاکستان میں ایسے پیٹیوٹک جنرلیسٹ ہیں یہ سیفما کوئی چھپی آرگنیزیشن نہیں ہے انڈیا کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں ان کی پارٹیز میں کیا ہوتا ہے شرابیں کیسی چلتی ہیں انڈین ایلیمنٹس ان کے پاس کیا آتے ہیں ایجنڈا یہ کون سا فالو کر رہے ہیں یہ کوئی خفیات چھپا ہوا نہیں ہے نہیں مگر آپ نے کیسے میں اپنے اس بنیادی سوال پر رکھا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ یہ فنڈڈ ہیں اور اگر ایسی خوفناک بات ہے تو پھر تو ان پر بہن پر دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے اچھا یہ تو سارے بڑے بڑے نام ہیں اس میں میرے ایڈیٹرز ہیں آپ نے بہت سے نام دیئے ان میں جگہ نا بہت سے بے شمار لوگ ہیں میں ایک وقفہ یہاں پہ لیتا ہوں اور وقفہ کے بعد میں پھر اس پہ آ جاؤں گا کہ اب یہ میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ایکسٹریم الزام کیسے لگ گئے آئی ایس آئی اور رو ملکہ ٹھیک ہے مظہب آپ کو نظریات نہیں اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا قید عظم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کوئی علام اقبال کے بارے میں کوئی مختلف نظریات ہیں مگر یہاں پر یہ یہودی ایجنٹ سی آئی ایجنٹ رو ایجنٹ آئی ایس آئی ایجنٹ یہ بیٹ میں باتیں خاصے آ جاتی ہیں یہ خواتین حضرات اور یہ وہ باتیں جو میں کہہ رہا تھا کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دلائل سے ہٹ کے پھر یہ تھپے لگانے شکر کر دیتے ہیں تو وہاں سے مسئلہ انہیں آپ نے ان کو ایس آئی کہہ دیا انہوں نے رو کہہ دیا اب یہ ایک عجیب کنفیوز ہے وہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں سے معاشرہ کنفیوز ہوتا ہے ایک اففر کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہو